لیکن ایک واقعہ عرض کرتی ہے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں ایک حدیث ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہد سے زیادہ بھی آپ کو کوئی تکلیف پہنچی ہے کیونکہ غزوِ اہد کے موقع پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طریقے سے حملے ہوئے تھے کہ آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو زخم آ گیا تھا ایک صحابی تھے جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہ کر دشمنوں پر تیر چلاتے تھے تو آپ قربان جائیے سارے صحابہ حضور سے کہتے تھے یا رسول اللہ آپ پر میرے ماباق قربان لیکن اس صحابی یعنی حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور فرماتے تھے اے صحاب تجھ پر میرے ماباق قربان وہ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ توم المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کیا اہد سے زیادہ بھی آپ کو ستایا گیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تعائف کے اندر مجھے اس سے زیادہ ستایا گیا بہت عذیتیں دی گئیں تعائف بہت عذیتیں دی گئیں اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنے پتھر برسائے گئے کہ آپ کی نالین خون سے ترد ہو گئی اتنے پتھر برسائے گئے تو اللہ کریم نے پہاڑ کے فریشتوں کو بھیجا اور وہ پہاڑ کے فریشتے آ کر عرض کرتے ہیں اللہ عزیز و جل نے آپ کی فریاد بھی سنی ہے اور آپ کو کہنے والوں کے جملے بھی اللہ نے سنے ہیں اگر آپ ارشاد فرمائیں تو میں پہاڑ اٹھا کر ان ستانے والوں پر ڈال کی تاکہ سب ختم ہوئے اور بات جائیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ ستانے والوں کی قوم میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو رب کی محبت کا چراغ لوگوں کے سینوں میں روشن کریں اب جو حدیث سنا دی تھی اسے سن لو اور اس احسان کو یاد کر کے آج کے اس اسٹماع میں آنے والے جملہ شرکا ضروری نہیں کہ امامہ شریف بان کر چہرے پہ دھاڑی سجا کر اڑتا پائجامہ پہن کر آپ کی کام کرو بلکہ جس حال کے اندر ہو اس حال میں رہتے ہوئے یہ کام کرو اس حدیث کو سننے کے بعد آپ کا زمین تھوڑا سا بیدار ہوگا پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لوگوں نے بہت ستایا بہت عذیتیں دیں اور بہت تکلیف پہنچائیں تو ہر نبی کو اللہ نے ایک دعا عطا فرمائی کہ وہ دعا آپ جب چاہیں کریں وہ دعا قبول ہے یعنی انبیاء کی تو دعائیں قبول ہی ہوتی ہیں لیکن ایک اسپیشل دعا کے حوالے سے کہ کوئی ایک دعا جب آپ چاہیں کریں تقریباً انبیاء نے دعا وہ کر لی تھی لیکن جب اتنا حضور کو ستایا گیا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا حضور جو ایک دعا آپ کو عطا کی گئی ہے نا وہ دعا کر دیجئے یہ سبھالاں ہو جائیں گے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نہیں میں نے وہ دعا قیامت کے لیے رکھ چھوڑی ہے اور وہ دعا میں قیامت میں اپنی امت کے لیے کروں گا ہے کوئی ایسا احسان کرنے والا ہے کوئی اس طریقے سے پیار کرنے والا ہے کوئی اس طریقے سے کرن کی بارشیں نچاور کرنے والا سرکار سے زیادہ ہم پر انسانوں میں کوئی مہربان نہیں ہے اے رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیبانوں ضرورت اس عمر کی ہے کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس احسان کو سینے میں بٹھا کر سرکار کو جو فکر تھی بھٹکی ہوئی امت کو سیدھے راستے پر لانے کی آپ بھی کمر کس لو اے مسلمان بھی اگر آپ کو بھٹکا کو دکھائی دے محنت کرو اسے سوارنے کی ہدایت اللہ کے دست خدرت میں ہے کوشش کرنا آپ کی اور میری سب کی ذمہ داری کریں گے انشاءاللہ جہاں لیکن اس کوشش سے پہلے ہم خود بھی جہنم سے بچنے کی کوشش کریں یہ نہیں کہ لوگوں کو تو کہیں کہ تم جہنم سے بچو اور اللہ نہ کرے شیطان کے ہم شکار ہو جائیں خود بھی بچو اور دوسروں کو بچانے کی کوشش کرو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ عزم آپ نے کر لیا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہو جائیں گے اور میلاد کی برکتوں سے اللہ دنیا میں بھی مالا مال اور آخرت میں بھی مالا مال فرمائے گا کوئی ڈھوڑ تاشے باجے گاجے جلوس میں نہیں ہونے چاہئے کسرس سے دروش شریف پڑھو کسرس سے استغفار پڑھو کسرس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک پڑھو کسرس سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد پڑھو ان کے شمائی پڑھو ان کے خسائی پڑھو ان کے فضائی پڑھو ان کے موجزات پڑھو تاکہ سینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے لبریز ہو جائے اور یاد رکھیں باپ ہو یا ماں ہو بیٹا ہو یا بیوی ہو بچے ہو یا بچیاں ہو پیر ہو یا عالم ہو استاد ہو یا شاید ہو جب تک کہ سارے اتابوں سے زیادہ حضور صلی اللہ حبوث نہیں کریں گے ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا سارے اتابوں سے زیادہ